اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو عرباب علم و بصیرت محضر سامین سورت البقرہ کا رکون نمبر تئیس کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پڑھنے پڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے معزر سامین آیت نمبر 186 ہم پڑھ رہے تھے اس آیت میں زیادہ تر تو میں پڑھا چکا ہوں اس آیت کے بارے میں پچھلے سبق میں آج کے سبق میں اس کو ایڈ آن کر دوں اللہ رب العزت کی ذات کسی اسباب کسی وسیلے کسی ذریعے کے محتاج نہیں ہے اسی سورت البقرہ میں میں پہلے پڑھا چکا ہوں آپ کو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہے میں قرآن اور حدیث کے پیرائے میں رہ کر بات کر رہا ہوں کہ اگر پورے قرآن کو تٹول کر دیکھا جائے اور تمام زخیرہ احادیث کو دیکھا جائے تو پورے قرآن میں اور تمام زخیرہ احادیث میں کہیں پر کسی پیر فقیر کا ذکر نہیں ہے اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہوں گے نا وہ میرے اوپر یہ فتوے لگانا شکر کر دیں گے کہ میں پیری فقیری کے خلاف ہوں میں پیروں کو نہیں مانتا کچھ لوگ کہیں گے یہ وہابی ہے کچھ کہیں گے یہ اہل حدیث ہے الحمدللہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہے لیکن میں نے فالو کرنا ہے قرآن اور حدیث کو کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اور اس کے بعد میرے لئے حجت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اصحاب اہل بیت اور آل رسول اس کے علاوہ میں کسی کو حجت نہیں مانتا اللہ نے حکم دیئے قرآن کے اندر اس کی تشریف فرمائی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس پہ منعاً عمل کر کے دکھا دیا عملی نمونہ اگر میرے حبیب کی گھر کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اہل بیت اور آل رسول موجود ہیں اگر میرے حبیب کی نجی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صحابہ عملی نمونہ موجود ہیں جب اللہ رب العزت کی ذات نے ایک دستور ایک کونسٹیوشن دے دیا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجِزِي ڈرو اُس دن سے يَوْمَ اللَّا تَجِزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيَّ جس دن کوئی جان کسی جان کے لئے سفارش نہیں کر سکے گی ہر نفس نے ہر جان نے ہر روح نے اپنی بابت سوال و جواب دینا ہوگا باپ سے بیٹے کا سوال نہیں ہوگا بیٹے سے باپ کا سوال نہیں ہوگا شوہر سے بیوی کا سوال نہیں ہوگا بیوی سے شوہر کا سوال نہیں ہوگا ہاں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ آپ کی آل اولاد اور بیوی بچوں کی بابت آپ سے ضرور سوال ہوگا لیکن ان کے جو اعمال ہوں گے ان کے جو کرتوت ہوں گے ان کی بابت وہ جواب دے خود دے کوئی پیر فقیر کی بابت کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی آپ احادیث میں سن چکے ہیں کہ روز جزا قیامت کے روز جب میزان قائم ہو جائے گا اُس دن جب انبیاء علیہ الصلاة والسلام نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے جب نبی اور رسول نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے جب آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہہ رہو گا ابراہیم خلی اللہ نفسی نفسی کہہ رہو گا ایوان دیکھ کہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کے بارے میں بھی آپ سے سوال نہیں کرتا اللہ نفسی نفسی مجھے معاف کر دے صرف ایک مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کا سر سجدے کی حالت میں ہوگا اور آپ فرما رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما تو اُس وقت تو جو بابا جی ہیں جو پیر صاحب ہیں جو گدی نشین ہیں جو سجادہ نشین ہیں یہ آپ کو کہاں پہچانیں گے اگر آپ کی یہ سفارش کریں گے اگر یہ آپ کو پہچانیں گے یہ تو پھر قرآن کے حصول کے خلاف ہو گیا وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَا کسی کی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل کسی سے جزیہ اور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسْخَرُونَ اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی آپ کی مدد آپ کے عامال ہی کریں گے ایک چیز جب قیامت بپا ہوگی اس کو قرآن کیسے سمرائز کر رہا ہے اس کو بھی تو قرآن یہ کہہ رہا ہے نا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ مرد اپنی بیویوں سے بھاگ جائیں گے بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا وَأُمِّهِ وَبِيهِ ما باپ سے اولاد بھاگ جائے گی وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيهِ بیوی آپ سے بھاگ جائے گی قیامت جب بپا ہوگی اس وقت سے لے کر میزان قائم ہونے تک افرہ تفریح ہوگی تو پیر صاحب آپ کو کہاں پہچانے گے پیر صاحب تو خود لائن میں لگے کھڑے ہوں گے گدی نشین خود لائن میں لگا کھڑا ہوگا سجادہ نشین خود لائن میں لگا کھڑا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سر آپ پیروں کے ماننے والے نہیں ہیں بھائی میں تو پیروں کی جوتیوں کا خادم ہوں میں تو ولی اللہ اولیاء اللہ کا خادم ہوں ان کی جوتیوں کا نوک کروں میں میں تو ان کی جوتیوں سیدھا کرنا اپنے لئے بائیس بائیس فخر محسوس کروں گا لیکن پیر کی ڈیفینیشن کیا ہے پیر فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کا ہر اٹھنا بیٹھنا قال اللہ اور قال الرسول کا عملی نمونہ ہو اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہو اور وہ آپ کو اپنی چاپ لوسی پہ نہ لگائے اپنی اولاد کی چاپ لوسی پہ نہ لگائے کہ مرید تو غریب سے غریب تار ہوتا جا رہا ہے اور ہر سال پیر صاحب اور سجادہ نشین اور گدی نشینیوں کے گاڑیوں کے موڈل چینج ہو رہے ہیں فارمہ اسے استیار ہو رہے ہیں وہ والا نہ ہو پیر وہ ہو سجادہ نشین وہ ہو گدی نشین وہ ہو جو آپ کو دنیا داری سے کاٹ کر اللہ کا راست دکھائے اہدی نصرات المسقیم والا راست دکھائے وہ کامل پیر ہے اس کے علاوہ سب بابیں ڈھونگی ہیں جہاں میں آ گئی نا وہاں پیری فقیری ختم ہو گئی ہے جہاں بیدت آ گئی ہے وہاں پیری فقیری ختم ہو گئی ہے چاہے عمل کتنا بھی نیک بھائی بات سمپل سی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں وَإِذَا سَعَلَكَ جب آپ سے سوال کیا جائے عبادی میرا بندہ سوال کرے عنی میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيب آپ اس کو کہہ دوں میں تو بہت زیادہ قریب ہوں آپ کے اور میں تو تیرے دل کے اندر ہوں تٹول تو سہی آگے کیا فرمایا وَنَحْنُوَقُ رَبُواِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں بابا جی تو پھر بھی دور بیٹھیں چلیں میرا ایک سوال آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ پیر صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کال کرتے ہیں کہ حضرت میرا یہ مسئلہ بن گئے حضرت میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ کی زیارت کو آؤں میں تھوڑا سا پریشان تھا دعا کروانی تھی آپ کے پاس چل کر آنا پڑا ہے پیر صاحب اگر اتنے کامل ہیں تو دنیا میں رہا کے کال کے محتاج کس لیے پیر صاحب کو تو الہام ہو جانا چاہیے اوہ میرا فلاں فلاں مرید مولانا اطول مولین بڑا بیمار ہے یا فلاں تکلیف میں ہے لہٰذا اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے جو جیتے جاگتے ایک ذریعے کا موبائل کا ٹیلی فون کا ای میل کا ووٹس ایپ کا میسنجر کا چیزوں کا محتاج ہے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے تو وہ قبر کے اندر جانے کے بعد آپ کی کیسے سننے گا یا قبر والے آپ کی کیسے سننیں گے مجھے اس سوال کا جواب دے دیں آپ لیکن شریعت اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب چاہیے مجھے یا قرآن کا یہ دستور جب اللہ خود کہہ رہے اجیب دعوت الدائن زادان اب یہاں پر اجیب دعوت الدائن زادان میں یہاں پر میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں لیکن وہ مجھے پکارے تو سہی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائیں کسے کوئی را روئے منزل ہی نہیں اللہ تو آپ کے اندر موجود ہے آپ کے انگ انگ میں آپ کے روح روح میں آپ کی روم روم میں اللہ موجود ہے آپ نے کبھی ٹٹولا کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے فَلْيَسْتَجِّبُوا لِي پس انہیں چاہئے کہ میرا حکمہ لے وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان لائیں ایمان جیسے میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں بتا چکا ہوں ایمان یہ نہیں یہ ہے ہاں جی قرآن اللہ کی کتاب ہے میں مانتا ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرنا کیا میرا اٹھنا بیٹھنا قرآن والا ہے میرا قول اور فیل قرآن والا ہے ورنہ وہ ہمارے سریکی میں ایک مثال ہے پتر آسی بچڑ آسی روٹی گھر ونجھ گھاسی ویسے تم میرا بیٹا ہے میرا دوست ہے میرا بچے ہے میرا سارا کچھ ہے لیکن میں تیری بات نہیں مانوں گی ایمان ہے ایمان کے پھر کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں محبت کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں دستور کے بھی کوئی تقاضے ہیں ہر چیز کا ایک دستور ہے اللہ نے کہا ہے نا وہ دستور بھی اللہ نے خود بتایا فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں گا انتنصر اللہ ينصرکم تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اب اللہ کی مدد آپ کیا کروگے کیا آپ اسمانوں کو ہاتھوں میں اٹھا لوگے پہاڑ ایلنے لگیں گے پہاڑوں کو پکڑ کے کھڑے ہو سمندر کی روانی چلا رہے ہو اللہ کی مدد یہ ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي یہ اللہ کی مدد ہے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ صحیح راہ پر ہیں تاکہ اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے آپ کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھائے اللہ پھر آپ کو اس راستے پر گامزن کر دے گا یہاں تک اس آیت کا سیاق اور سباق میں نے وضاحت کے ساتھ کر دی اب آگے ہے جی اب جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں روزے کی فرضیت ہوگئی روزے کتنے ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اب میں نے آپ کو بتایا کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ خصوصی کرم فرمائے پہلے کی امتوں کے روزے چوبیس چوبیس گھنٹے کے بھی ہوتے تھے ایک وقت سے شروع ہوتے تھے ایک صبح سے شروع ہوا دوسری صبح پہ جا کے ختم ہوا وہ افطار بھی ہو جاتی تھی اور سہری بھی ہو جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن امت محمدیہ پر خاص کرم فرمایا اللہ نے اس وقت بیوی بالکل آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے خاص لیمیٹیشنز ہوتی تھی آپ گوشت نہیں کھا سکتے تھے مختلف امتوں پر مختلف کنڈیشنز رہی ہیں اب یہاں پر اس آیت میں حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے تمہاری بیویوں کو روزے کی راتوں میں بے ہجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ اوحل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لئے لیلتا صیام مر روفسو الہ نسائیکم تم پر تمہاری بیویاں حلال ہیں افطاری کرو افطاری سے لے کر سہری تک تمہاری بیوی حلال یہاں پر پہنے جیسے میں بتا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر روزہ یہ ہوتا تھا کہ شام کوئی روزہ شروع ہو جاتا تھا افطاری کی شام سے ہی روزہ شروع ہو گیا بھئی آپ پر اگلا روزہ پھر اسی دیکھے سے رات بھی روزے میں پھر صبح سہری کی پھر روزہ شروع ہو گیا مین وائل آپ اپنے حلال چیزوں کو کھانا پینا بیوی سے مباشرت کرنا آپ کے لئے حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام گناہ ہو گیا لیکن یہاں پر اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نرمی کیا رکھی ہے کہ بھئی دن میں یہ تو آپ کا روزہ ہے آپ قریب نہیں جا سکتے لیلہ تسقیامی روفسو اللہ انگیسائیکم تمہارے لئے تمہاری بیویوں کو رات کے لئے حلال کر دیا گیا کہ تم جا سکتے ہو تمہارے جذبات ہیں آپ نے باہیمی طور پر اس ساری پابنیاں ختم ہو گئی ہیں آپ نے بشری تقاضے جو ہیں میاں بیوی کے وہ آپ پورے کر سکتے ہیں آپ کرو اسی طریقے سے آگے وہ تمہارا لباس ہیں وہ تمہاری پشاک ہیں وہ تمہاری عزت ہیں وہ تمہاری عصمت ہیں اور تم ان کی عصمت ہو یہ آیت بہت فصی اور بلیغ اور لطیف کی نائے آیت ہے یہ لطیف کی نائے آیت کس طرح ہے بیویاں تمہاری عصمت ہیں بیویاں تمہاری عفت ہیں بیویاں تمہاری پاک دامنی ہیں بیویاں تمہاری عزت ہیں ان کا اکرام ان کی عزت ان کا خیار رکھنا ان کی سوچ ان کی آرام ہر چیز کا خیار رکھنا تمہارے اوپر ہے انسان اپنے لباس کا خیار رکھتے ہیں انسان باہر نکلتا ہے گھر میں اچھا پہناوا پہنتے ہیں کہ باہر دنیا کی نظر پڑے تو دنیا کیا کہے گی کہ اس نے اچھا لبازے بے تن کیا ہوا ہے اب وہ اچھا لباز جو پہن کر جائے گا تو وہ کیا ہوگا اگلے کہیں گے کہ اس کی بیوی سلیکے والی ہے شوہر کا خیار رکھتی ہے وَأَن تُمْ لِبَاسُ اللَّهُن اسی طریقے سے ان کے لیے بھی فرض ہے وہ تمہاری عفت اسمت پاک دامنی کا خیار رکھیں تمہاری خواہشات کا خیار رکھیں تمہارے جذبات کا خیار رکھیں تمہارے احساسات کا خیار رکھیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہو گئے جیسے تمہاری عزت ویسے ان کی عزت جیسے تمہارا اکرام ویسے ان کا اکرام یہاں پر اللہ رب العزت کی عزت ایک دوسرے کے اخلاق کی حفاظت کرنے کبھی سمجھا رہے ہیں ایک دوسرے کا احساس ایک دوسرے کی پردہ پوشی ایک دوسرے کی عیب ایک دوسرے کی راز یہ رازداری سکھائی جا رہی ہے یہ عورتوں کو اور مردوں کو گھر ہستی سکھائی جا رہی ہے ایک دوسرے کی رازداری کا بھرم رکھو ایک دوسرے کا بھرم رکھو ایک دوسرے کی افت اصبت کا خیار رکھو علم اللہ اللہ جانتے ہیں انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کے علم میں ہیں سو اپنے آپ کے ساتھ جب تم خیانت کر رہے تھے خیانت کیا کر رہے تھے کہ جب اپنے جذبات میں اپنے احساسات میں ان پر آپ کا کنٹرول نہ رہا لیکن آپ کھا پی بھی رہے تھے آپ اپنے بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی کر رہے تھے وہ شہری احکامات کو آپ سے پوچھ رکھ کر آپ اپنی جذبات کو اپنے فیلنگز کو امپلیمنٹ کر رہے تھے اللہ کے علم میں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ رات کو سمندر کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سمندر کی تہ کے اندر ایک مچھلی کا بچہ بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے علم میں گھٹا ٹوپ جنگل کے اندر رینگتی ہوئی چونٹی کی مومنٹ بھی اللہ کی نظر میں اسی لیے تو کہا ہے علیم بزاتی صدور وہ تمہارے دلوں میں وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں ان اللہ بصیر بالعباد ٹھیک ہے جب تختانونا انفسکم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے تھے اللہ نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا تم پر نظر رحمت فرمائی وعفا انکم اور تمہیں معاف کیا فالآن باشروہن اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ ذنو چھو قائم کرو اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال ہیں جو اپنے شریع تقاض ہیں فالآن باشروہن آپ ان کے ساتھ پورا کر سکتے ہو وابتغو ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو اس کو ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیئے لکھ کیا دیئے آپ کی تخدیب آپ کی عبادات آپ کی حسن معاشرت آپ کے حقوق العباد وہ تمام ریسپونسبلیٹیز وہ تمام ڈیوٹیز جو اللہ نے آپ کی لگا دی ہیں ان کو دیکھو کہ میرے اوپر کیا کیا فرض کیا گیا ہے اور ان کو من و ان پورا کرو وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَرْخَوَرْبِوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَزُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ کھا پیو یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاد دھاری سے سہری اور افطاری کا ٹائم یہاں پر بتایا جا رہے ہیں کہ افطار اس وقت جب ابیازد سفید دھاری پھو پھٹنا شروع ہو تو اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہو اس وقت تک وہ تمام حلال جو آپ کے لئے حلال کر دی گئی جو حلال آپ کے لئے حرام کر دی گئی تھی دیورنگ دا فاست دیورنگ دا روزہ روزے کی حالت میں جو حلال آپ کے لئے حرام تھی وہ اس وقت تک حلال ہو گئی ہے کب تک لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ فجر تک سفید دھاری پھو پھٹنا وَكُنُوا وَشْرَبُوا یہ امر کے سی گئے ہیں اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کرو کھاؤ پیو بعمر مجبوری کہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لئے کچھ موجود نہیں ہے اور آپ اس وجہ سے نہیں کھا پی سکتے وہ ایک عذر الگ ہے اور اگر موجود ہیں وَكُلُوا وَشْرَبُوا تو سہری اور افطاری میں آپ کے لئے لازم کر دیا گیا ہے اپنی صحت کے مطابق کھاؤ پیو اب یہ چیز نہیں ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا سے مراد اگر کوئی مریض ہو تو جن چیزوں سے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہوا وہ بھی کھانا جروع کر دو کیا آپ کہو کہ نہیں جی مجھے تو عمر ہے حکم ہے اپنی صحت اور اپنی جو لازمات ہیں جو آپ کے لئے اپلیکیبل ہیں آپ کے صحت کے مطابق ہیں ان کے مطابق کھاؤ پیو سُمَّا اَبْتِينَ مُسْقِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر روزے کو رات تک پورا کرو رات تک کا پورا کرو مغرب کی آزان ہو گئی اب یہاں سے مغرب کی آزان کے بعد آن ورڈ یہ رات شروع ہو گئی ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمَ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور ان سے مباشرت مت کرو جب تم مسجدوں میں حالتیں اتقاف میں ہو اب رات کو بھی حلال ہے بیوی لیکن آپ ہیں اتقاف میں آپ ہیں مسجد میں ایک عبادت میں آپ چر رہے ہیں اب دوسری عبادت آپ نے اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کر رہی ہے تو اب دوسری عبادت کے جو تقاضیں ہیں جو دوسری عبادت کا اکرام ہے وہ اب آپ پر وہ آپ پر کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ اب جب آپ اتقاف میں ہو بیوی رات کو آپ کے لئے رمضان و مبارک میں حلال کر دی گئے روزے کی حالت میں بھی لیکن اب آپ اتقاف میں آ گئے ہیں تو مسجدوں میں آ گئے ہیں اب وہ حلال پھر آپ کے لئے حرام ہو گئی ہے تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں یہ اللہ کی مقرر کیوئی لیمٹیشنز ہیں فلا تقربوہا پس اب ان کے قریب بھی مت جانا یہ احکامات اللہ نے اپنے لیمٹیشنز آپ کو دے دی ہیں ریسٹیکشنز بتا دی ہیں ایک بانڈریز کر دی گئی ہیں اب ان سے تجاوز مت کرنا اب بعض جگہوں پہ یہ بھی آیا ہے تلکہ حدود اللہ فلا تا تدوہا جیسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس سے تجاوز نہ کرو ان لیمٹیشنز کو کروس مت کرو اور ان کو عبور نہ کرو تو کیپ اس کو انگلیش میں جو ہم کہیں گے تو کیپ از سیف ڈسٹنس بڑا احتیاط کے ساتھ چلنے ادھر بھی جھاڑی ہیں ادھر بھی جھاڑی ہیں اور آپ نے گزرنا لازمی ہے تو آپ کیسے گزرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلتے ہیں کیچڑ ہے بارش کا پانی ہے آپ پیدل گزریں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی شلوار کو تخنوں سے اونچی کر لیتے ہیں اور کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں کہ میرے اوپر چھینٹیں نہ آئیں تو یہ سیف ڈسٹنس ہے اس طرح گزرنا پڑتے ہیں اللہ اسی طریقے سے بیان کرتا ہے وضاحت کرتا ہے کھول کے بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو لنناس لوگوں کے لئے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی والی پرہیزگاری والی ڈرنے والی خشیت والی سرنڈر والی جھکوں والی آجزی والی رویش اختیار کر سکیں یہ تقوی کا میار اللہ بتا رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاتِ قِلَوْا اور تم آپس میں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو پیور حلال کھو کسی کے مال پر نظر مت رکھو وہ مال باطل ہے آپ کے لئے یہاں پر پیور حلال کسوٹی بتا دیو وَلَا تَأْكُلُوا مَتْ کھاؤُوا أَمْوَالَكُمْ اپنے اوپر ایک دوسرے کا مال اپنے لئے حرام سمجھ لو مت کھاؤ تمہارے لئے وہ حرام ہے بِالباطل شرط کیا ہے غلط طریقے سے شرط کیا ہے بِالباطل شرط ہے وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَامُ اور ذریعہ بھی نہ بنو حکام تک پہنچنے کا کسی کا مال ہے آپ چاہتے ہو کہ میں نہیں کھا سکتا اس کو پھنسا دوں تاکہ جو حکمران ہیں افسران ہیں عددار ہیں وہ ان پر رائٹ نہیں بھی رکھتے وہ کھا جائیں یہ بھی نہ کھا سکے جیسے آج کل ہمارے قرائرز میں برے صغیر پاک و ہند میں چھر رہے جے میرا نیریا تِرَوِئِ اِدَوِنَا شور شورٹ یہ سمرائز کر دی ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقُوا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ حرب کر سکو گناہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون جانتے بوچتے ہوئے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر حرام خوری سے رکا جا رہے ہیں قناعت سے کھائی جا رہی ہے جو اللہ نے آپ کو دیئے ہیں اس پر صبر و شکر کے ساتھ تقوی اختیار کرو اور کھانا شکر اللہ رب العزت کی ذات سے اب یہاں سے آگے جو ہیں وہ حج کے حکام بھی آ رہے ہیں قتال کے حکام بھی آ رہے ہیں جہاد کا حکم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں روزے کے مزید تقوی اور پرحزگاری کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ایک مومن کے لئے تقوی اور پرحزگاری یا مومن کے اوپر کیا کیا رسپونسبلیٹیز ہیں کیا کیا فرض کیا گیا وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وہ پڑھیں گے اللہ پاک جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے جتنے عزیز و عقاری وفات پات چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے اور اللہ اس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے اللہ رب العزت کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جزاک اللہ احسان الجزا یا وجیہ تینی والکرامی وحليف العلمی والحکامی